فانینشل ٹائمز میں ایک سٹوری آئی ہے کہ آر ایف نقبی نے 2.1 ملین ڈالرز آپ کی جماعت کو دیئے یہ ممنوع فنڈنگ کیس میں آتا ہے دیکھیں پہلے تو آر ایف نقبی کی میں میں نے یہ آرٹیکل پڑھا آج فانینشل ٹائمز میں آر ایف نقبی ایک پاکستان کا وہ سمجھے کہ وہ ٹیلنٹ تھا فانینشل ورلڈ کے اندر جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پوچھانا تھا میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں آر ایف نقبی کو یہ ہمارے بڑا جیسے جیسے یہ پیسہ بناتا گیا اس نے اپنی یہ جو فان بنائیا ایکوٹی فرم بنائی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ پھر ونچر کیپیٹل پر نکل گیا یہ اس نے بہت فائدہ کروانا تھا اور کروارہا تھا پاکستانیوں کو اور یہ سب سے تیزی سے بڑھا تھا اور یہ میں اس لیے خیر میں اسے جانتا تو پرانا تھا لیکن اس نے ہمیں شوقت حانم کو بڑا پیسے دیتا تھا دبائی میں یہ رہتا تھا ہمارے جب بھی فانڈریزنگ ایفنٹس ہوتے تھے یہ آکے پورے پیسے دیتا تھا دوزار بارہ میں اس نے دو ڈینرز فانڈریزنگ کیے پی ٹی آئی کے لیے ایک اس نے کہا لندن میں ایک میچ آگنائز کیا اس کی اپنی گراؤنڈ خریدی ہوئی تھی اس نے اس کے بعد سلیبرٹی میچ کیا اس کے بعد کھانا کیا ایک وہ ایفنٹ ہوا اور دوسرا ہے اس نے دبائی کے اندر پھر ٹاپ بزنسمن کو بلائے ایفنٹ کیا یہ ہوتی ہے پولٹیکل فانڈریزنگ ساری دنیا کے اندر ایسے پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں اور ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے پولٹیکل فانڈریزنگ سے پیسے کٹھے کیا ہمارے پاس چالیس ہزار ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیئے ہوئے اب یہ میں پیسے کٹھے کیونکہ میں پاکستان کا سب سے بڑا فانڈریزر ہوں شوکت حانم کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہر سال نو عرب روپیہ کٹھا ہوتا ہے شوکت حانم میں جو پجاتر فیصد فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کینسر کے مریضوں کو تو نو عرب روپیہ کٹھا کرتا ہوں تو میں یہ تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں تو میں نے پہلی دفعہ پولٹیکس میں پولٹیکل فانڈریزنگ شروع کی اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی اس کے اوپر آتا ہوں آر ایف کے اوپر بھی لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پی اے میل اے اور ہمارے کٹھے فانڈریزنگ کے کیسز سنو میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس دیٹا بیس ہی نہیں ہے ان سے پوچھیں تو سہی کہ آپ پیسے کیسے کٹھے کرتے تھے ہمیں انہوں نے کھڑا یہ کہ بڑے بڑے بزنسمنٹ کو ساتھ ملاتے ہیں گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں اور ان سے جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں ان کے پاس تو کوئی دیٹا بیس ہی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کرونی کیپلزنگ یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتی ہے آپ نے مل کے لوگوں سے اور یہ پیسے کیسے بنائیں گے کانٹریکٹ کے اوپر وہ پیسے کون دے گا پاکستان کی عوام چوری کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے پیسہ اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فانڈ کروا لیتے ہیں ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے دنیا میں فانڈریزنگ شروع کی سب سے زیادہ فانڈریزنگ شاکت خانم میں بھی اور پی ٹی آئی کی بھی اوپرسیز پاکستانیز نے دی ہے یہ ہمارا سب سے بڑا اور یہ صرف ڈاکومنٹڈ ہے بینکنگ پریل بھی موجود ہے ٹوئنٹی ملین ڈالرز دوہزار اٹھارہ میں والل سٹیٹ جنرل کی ایک سٹوری آئی تھی کہ آریف نقفی نے تھرون نوید ملک شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی دیا آپ پونے چار سال حکومت میں رہاپ نے یہ پروب نہیں کیا دیکھیں مجھے اب پتہ نہیں کہ یہ اس میں کیا حقیق لیکن میں نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فنانشل ٹائمز کا آ گیا یہ ٹو پوئنٹ ون ملین ہے وہ ٹوئنٹی ملین ڈالرز میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو پوئنٹ ون ملین یہ تو دو ڈینرز کر کے اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں ڈسکلوزڈ ہیں ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں یہ چھپا کے نہیں لیے انہوں نے ان کے اوپر تو اگر یہ چور مچارے ہیں بیس ملین ڈالر تو وہ اس میں جو فنانشل ٹائمز کہ رشوت دی گئی ان کو دونوں بھائیوں کو سوال تو وہ پوچھنا چاہیے ان سے میں تو نون لیگ کی بات کر رہا ہوں آر ایف نکوے کی بہت ٹریجڈی ہے یہ جو اس سے وہ میں نہیں جانتا ہے اس کو پر ابھی الزام لگے ہوئے ابھی اس کا عدالت میں کیس نہیں چلا یو ایس ایکسٹریڈ ایڈیشن مانگ رہے ہیں بی سی سی آئی سے سیملر کیس ہے کیونکہ اپروب یو ایس سے شروع ہوئی ہے میرا دل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا مجھے ہماری آنکھوں کے سامنے بی سی سی آئی ختم ہوئے دنیا کا ٹاپ بینک بن رہا تھا میں مجھے ابھی یاد ہے ہر جگہ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی تھی دنیا میں بی سی سے آئی کی پرانچز تھی تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا ان کے پاس ایسٹ بھی تھے اب آریف نکوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی لاؤس کسی کو نہیں ہوا پیسے سب کو مل گئی ہیں لیکن انہوں نے کوئی کوئی اس پہ ارائگولارٹی ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کے وجہ سے بھائی لیکن ابھی عدالت میں جانا ہے لیکن مجھے ٹریجیڈی یہ ہے کہ ایک پاکستانی اوپر جا رہا تھا دنیا میں یہ ٹو پائنٹ ون ملین ڈالرز آئے یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کی یا پلیٹیکل پارٹی نے استعمال کی یہ تو سارے ہماری پارٹی کے فنڈ میں آئے ہیں اور سارا منی ٹریل یعنی بینکنگ چینل کے تھوہ آئے ہیں ہماری دسکلوزڈ ہے کوئی ایسا کیس نہیں تھا تب یہ تو آریف بچارے کے پر دوزار اٹھارہ میں یہ جو ہوا ہے بلکہ دوزار انیس میں تو میں بات کر رہا ہوں دوزار بارہ کی تو تب تو آریف بلکہ سارا برائٹ سٹار تھا پاکستان کا پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے اور وہی رکا اس لیے ہوا ہے کہ نظام میں ابھی بھی آپ کے بہت سے حامی اور سپورٹرز بیٹھیں بھی اب آنا شروع ہو جاتا ہے میں ساری زندگی نا مقابلہ بڑا سخت کرتا تھا یعنی کیونکہ میری تو کرکٹ گراؤنڈوں پہ تھا نا تو میں پورا مقابلہ کرتا تھا لیکن جب اگلا ہار جاتا تھا نا تو مجھو پر ترس آنا شروع ہو جاتا تھا اب میں جو ان کی حالات دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے تھوڑا تھوڑا اب ان کے اوپر رحم آنا شروع ہو گیا جس طرح کی اب یہ باتیں کر رہے ہیں کبھی عدالت پہ اٹیک وہ میں سے کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں یہ فوج نے پھسا دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ فوج نے ہمیں کہا تھا نو کانفیڈنس کرو اور انہوں نے کروا کے اور ہمیں پھسا دیا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ سارا کچھ کیا تھا نو کانفیڈنس عمران خان کو اوپر لے جانے کے لیے سو گبرائے ہوئے ہیں سمجھ ان کو آنی رہی چیزیں وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں گراسپنگ اٹسٹراؤز چیزیں پکڑ رہا ہیں کہ کہیں جب ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ادھر ان کا میں صرف اس کے اوپری یہ کہتا ہوں میں آج پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ لیکن کوئی فائدہ نہیں الیکشن کمیشن کا وہ اتنا جانبدار آدمی ہے ڈسونسٹ آدمی ہے وہ وہ ہم تین سال سے عدالت عدالت نے کہا ہوا ہے کہ تینوں پارٹیز کے کٹے کیس سنو عدالت کا حکم ہے پی ٹی آئی کا بس آرہا کیس فرنڈنگ کیس اب وہ فورن فرنڈنگ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے اب کہا فورن فرنڈنگ ایشو نہیں ہے اس کا کوئی پروہیبٹیو فرنڈنگ آگی لیکن ان دونوں کا تو چیک کرو میں آپ کو قوم کے سامنے کہتا ہوں یہ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ ان کے پاس پیسہ آیا